بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سریع سر بیولوجی کا ٹیچر جی سی اے میں آپ سٹون کی ریکویسٹ پہ میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بیٹا ایٹا کے لیے کچھ چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز وہ قابلیت نہیں ہے بلکہ وہ ٹرکس ہوتے ہیں دیکھیں بیٹا بہت سے سٹون ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے پڑے ہوتے ہیں ایک کالیج سے ایک ہی ٹیچر ایک ہی کیڈ میں سے لیکن ان میں سے کچھ آگے چلے جاتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں کچھ میڈیکل کالیج میں بیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ آپ پھر بھی رہ جاتے ہیں ریپیٹر بن جاتے ہیں تو بیٹا آج آپ کو کچھ ایمپورٹنس ایسے ٹرکس بتانا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پہ بچہ آگے جا سکتا ہے ان میں سے سب سے پہلے آپ لوگ کو پتائے کہ کئی مرتبہ یہ ٹیسٹ یہ دے مطلب کینسل ہوا تو اب بہت سے بچے تو اس وجہ سے ناومید ہوئے ہیں تو دیکھیں بیٹا ایک بہت ہی ضروری بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں اس لحاظ سے کہ سمجھنے والے سٹورنس کے لئے یہ ایک بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ دیکھیں بیٹا کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے بہت سے قابل سٹورنٹ تھے لیکن ایک مرتبہ جب بھارش کی وجہ سے ٹیسٹ کینسل ہوا اور دوسری مرتبہ لیکیج کی وجہ سے کینسل ہوا تو ان میں سے میکسیمم سٹورنس جو بہت زیادہ قابل ترین سٹورنٹ تھے تو وہ مطلب وہ اپنے حوصلے کو چکے ہیں اور وہ چوڑ چکے ہیں سٹڈی تو ان اوقات میں اور اس موقع پہ ان سٹورنٹ کے لئے جو سمجھتے ہو ان کے لئے یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ ان کے لئے کمپیٹیشن کم ہو گئے تو اس لئے بیٹا یہ ہے وہ وقت کہ آپ اٹھے اور آپ یہ چند دن ہے تقریبا کچھ ہی ستمبر میں میں بھی ٹیسٹ ہو لازٹ میں اس طرح میں بھی تو زیادہ وقت نہیں لے گئے میں بھی ایک مہینہ یا کم زیادہ تو بیٹا اب یہ وہ سٹورنٹ جو سمجھنے والے ہیں جو اکل مند ہیں وہ اس اپرچونٹی کو کبھی زیادہ نہیں کریں گے بلکہ وہ یہ سیوچیں گے کہ بہت سے سٹورنٹ جو ہے وہ ڈیس ہرٹ ہوئے انہوں نے سٹڈی چوڑ دی تو مجھے اور بھی زیادہ سٹڈی کرنی ہے کیونکہ میلے کمپیٹیشن اور بھی کم ہو گیا تو بیٹا ایک تو یہ بات ہوگی کہ آپ لوگ نہ امید نہ ہو بلکہ آج تک جو ہوا سو ہوا بلکہ میں یہ بھی کہہ ساتھ ہوں کہ ایک سٹورنٹ نے آج تک کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں کی لیکن آج اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور آج ہی کے دن سے اس نے ڈیپ لی اپنا سارا وقت سٹڈی کو دے دی اور بکس کو دے دی اور سپیشلی اپنے بکس کو آٹ آف کورس چیزوں کے پیچھے نہیں سب سے بڑی غلطی ہماری سٹورنٹ کی کیا ہے وہ آٹ آف کورس چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہزار میں جا کر ایک ایم سی کیو آپ لوگ کے پاس آٹ آف کورس آ جاتے ہیں لیکن بچے اپنے سٹڈی کو تباہ کر دیتے اس کے بنیاد پر میں نے کتنے قابل ترین بچوں کو دیکھا ہے صرف اس ایک بات کی وجہ سے وہ رہ جاتے کہ وہ سارا دن آٹ آف کورس چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بک کے پوائنٹس کیا ہوتے اور آٹ آف کورس کیا ہوتے تو ایک تو یہ ضروری بات دوسری بیٹا میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ ٹرک بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی میں جو ایٹا کی ایم سی کیوز دیکھ لیے ابھی یہ جو ٹیسٹ ہوا تھا تو ان میں سے میں نے ایک بات بہت غور سے دیکھ لی اور وہ یہ ہے کہ 45 40 تک تو وہ ایم سی کیوز بہت ایزی بناتے ہیں لیکن یہ 20 اور 15 تک پھر ایسے ایم سی کیوز بناتے ہیں کہ جن سٹون کا بہت ہی مطلب کنسپٹ کا ہرڈلی کنسپٹ کلیر نہ ہو تو وہ کلیر نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے بیٹا اصل میں بیٹا پرابلم ہمارے سٹون میں ایک پرابلم ہے وہ ایزی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں پوسٹنگ کرتے ہیں اور اس پر کامنٹس کرتے ہیں لیکن اصل میں ان چیزوں کے پیچھے پڑنا چاہیے جن میں کمپیٹیشن ہے آپ لوگوں پتے ہیں 38,000, 40,000 میں جا کر کوئی 1000 سٹون تقریبا وہ سالیکٹ ہوتے ہیں تو بیٹا جو مین سٹون ہوتے ہیں جو سمجھنے والے سٹون ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو سب سے زیادہ تف ہو جس میں کمپیٹیشن ہو فور ایکزمپل کروموسومن ڈی اے نے بائی ٹکنالوجی اور پلانٹس اور اینیملز کے امسی کیوز اس میں بائیولوجی کے گھر ہم بات کریں تو اس پہ وہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت سے سٹون سے رہ چکے ہوتے ہیں تو بیٹا انہی ٹرکس میں سے ایک ٹرکس آج میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اور وہ ہے چین سٹڈی آپ سب سنیں گے آپ سوچیں گے کہ آج تک تو ہم نے یہ چین سٹڈی کا ورڈ نہیں سنا تو یہ کیا چیز ہے تو بیٹا ایک بات غور سے سنیں چین سٹڈی کیا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تب ہی آپ جا کر سارے امسی کیوز وہ کر سکتے تاکہ آپ کے مائنڈ میں چین سٹڈی ہو چین سٹڈی کو بتانے سے پہلے میں آپ کے لئے ایک اور آپ کو ایک امید دلانا چاہتا ہوں کہ وہ سٹونٹ جن کی فیزکس اور کیمسٹری بہت ویک ہے لیکن توڑی سی بائیولوجی وہ کر سکتے اور وہ نہ امید ہو چکے کہ ہم نہیں کر سکتے تو ان کے لئے میں ایک سمپل سا فارمول ان کو بتا دیتا ہوں کہ بیٹا بیٹا بیولوجی اتنی مشکل نہیں اگر آپ کی مسٹری اور فیزکس اور بیولوجی کے امسی کیوز کو کمپیر کریں تو بیولوجی میں آ جائے گا کہ کڈنی کا ویٹ کتنا ہے 150 گرام کتنا سمپل آنسر تھا کتنا ویٹ ہے کڈنی کا 150 گرام جی چائل برت میں کون سا آپ لوگ کے پاس وہ ہارمون کرتا ہے تو اکسیٹوسن کرتا ہے تو آپ لوگ کے پاس پیرات آرمون کتنا سمپل آنسر ہے اور لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کی مسٹری کے امسی کیوز دیکھ لے تو وہ آپ سے کہیں گے کہ اور اس کے بعد آپ کو آنسر دیں گے ٹھیک ہے اور یا آپ کالکولیشن اتنے مشکل ترین آپ کو وہ دیں گے تو آپ کمپیر کریں بیالوجی کے امسی کیوز اور کیمسٹری کے اور فیزکس کے یہ وہ کیس امسی کیوز ہے اب ایسی کیوز موونگ میں ہزار چیزیں دی ہوئی ہوتی تو بیٹا اگر آپ دیکھ لیں غور سے یاد رکھیں اگر آپ کوشش کر کے ابھی یہ کچھ ہی دن بیس پچیس دن اگر آپ ففٹی فائف تک بیالوجی کے امسی کیوز کلیئر کریں کوشش کر کے اور انشاءاللہ کر سکتے ابھی جو میں نے پانچے دس تک ایسے تھے جو توڑے ٹف تھے باقی سب ایزی تھے تو میں سمجھ گئے کہ دیکھے بیٹا آپ کر سکتے تو آپ میکسیم اگر ففٹی فائف کوشش کر کے ففٹی سے ففٹی فائف تک آپ بیالوجی کے امسی کیوز کر لیں تو آپ سوچتے رہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کم از کم زیادہ نہیں سکسٹی میں کم از کم فورٹی تو آپ کی میسٹری کے میرے خیال سے کر سکتے ہوں گے اور اسی کے ساتھ اگر آپ فور جیمپل ففٹی فائف پلس فورٹی تو اپلیو کے پاس نائنٹی فائف ہو گیا اور آپ کوشش کر کے اگر ترٹی فائف تو بہت زیادہ کم ہے اگر آپ ترٹی فائف بھی فیزکس کے امسی کیوز نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ بالکل سٹونس ہی نہیں ٹھیک ہے تو اگر ترٹی فائف بھی کرے تو یہ ففٹی فائف اور فورٹی تو نائنٹی فائف اور ترٹی فائف یہ ہو گئے ون ترٹی ون ترٹی اور اگر کوشش کر کے آپ ٹین انگلیش کے کر لے ہاف تقریبا تو یہ ون فورٹی ہو گئے اب اگر ون فورٹی آپ کلیر کر دے تو آپ ذرا حساب لگائے تو یہ اپلو کے پاس ہو گئے فائف سکسٹی فائف سکسٹی تک آپ کے مارکس آسکتے اور ایزلی آپ میڈیکل کالیج میں جا سکتے ہیں تو بیٹا وہ سٹرون جو کہتے ہیں ہمیں فیزکس نہیں آتا تو کیا ترٹی فائف ایم سی کیوز ترٹی تو فیزکس کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو کیوری سے آتی ہیں وہ تو آپ ہر بچہ کلیر کر سکتے ہیں اور کیمیسٹری میں میرے حال سے تو فورٹی تو اب بات اس بات پہ آ کر رک جاتی ہے کہ مطلب آپ نے بیالوجی میں محنت کرنی ہے اور بیالوجی میں تھوڑی سی محنت سے بھی بہت کچھ ہو سکتے اب آپ یہ پوچھیں گے کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بیالوجی میں کس طریقے سے محنت کریں کہ ہم فیفٹی سے فیفٹی فائف ایم سی کیوز کے بہت ہی آسانی سے یہ دیکھیں میں آپ کو چین سٹڈی کا بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے چین سٹڈی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اب ہم نے آپ کو چیک کریں کہ آپ اس چین سٹڈی کیا آپ نے اس طرح سٹڈی کی ہے تو اگر آپ نے سٹڈی کی ہے تو بالکل آپ کلیر کر سکتے چین سٹڈی کسے کہتے بیٹا میں ایک ورڈ ہوتا ہوں گا اور اس ورڈ کو ایکسپلین کر کر کہ مختلف بیالوجی کے فرسٹر سیکنڈر سارے بکس میں اور ہر چپٹر میں جا کر اسی سے ریلیٹڈ بات کروں گا فور اگزمپل میں نے ایک ورڈ اٹھا لیا امائنو ایسڈ اب اس میں سے ایسی کہیں باتیں آپ لوگوں نے ایسی باتیں نوٹ کرنی ہوگی جو آپ لوگوں سے رہ چکی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں جو آپ سے رہ چکے ہوئے ٹھیک ہے تو اب میں نے ورڈ اٹھا لیا امائنو ایسڈ ایسڈ کسے کہتے ہیں تو میں جلدی سے اس کی طرف جاروں کہ ل اوڈ ایسڈ کسے کہتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاؤں گے اس پر ایم سی کیو اس کیسے گا تو یہ دیکھیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ امائنو ایسڈ میں ایک سنٹرل کاربن الفا کاربن ہوتا ہے اوپر ایک سیمپل ہائیڈروجن ہوتا ہے نیچے آپ لوگ کے پاس الکائل گروپ اور ایک سائٹ پہ کاربگزل گروپ اور دوسرے سائٹ پہ امائنو گروپ ٹھیک ہے اور یہ اس مثال سے اگر میں سمجھا دوں ایک شخص کی چار بیویا ہے ایک دو تین چار مثال لیکن اس میں ایک بیوی بہت زیادہ بدماش ہے تو وہ جو بھی کوئی کام کرتے تو اس سے پوچھ کے کرتا ہے تو اسی طرح امائنو گروپ جو ہے امائن ایسڈ میں یہ اس بدماش بیوی جیسا ہے اب اس پہ اڈپینڈ کرتا ہے اب وہ جو کہتی کہ بیٹھ جاؤ تو شوہر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتی کہ اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتا ہے اسی طرح یہ امائنو گروپ ہے اگر امائنو گروپ لیفٹ سائٹ پہ ہوگا امائن ایسڈ میں تو یہ ال امائنو ایسڈ کہلائے گا ال امائن ایسڈ اور یہ دیکھیں یہ اب ایک عجیب سا کوسچن میں بتانے جا رہا ہوں اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ال امائن ایسڈ سٹرکچر بناتے ہیں تو آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ اس والے سائٹ کو کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں رائٹ آریکل اور یہ لیفٹ آریکل تو اس کا مطلب جو اوپر امائن ایسڈ میں نے بتایا بنائے ہے وہ کیا ہے اب آپ سب کے ذن میں یہ ہوگا کہ یہ ڈی امائن ایسڈ ہے کیونکہ رائٹ پہ امائنو ہے نو بیٹا ہرٹ کا سٹرکچر جب آپ بناتے ہیں تو وہ انوٹمی ہوتی ہے انوٹمی میں آپ لوگ رائٹ سائٹ اس یہ والا لیتے ہیں لیکن جب بھی آپ کوئی سٹرکچر بناتے ہیں تو اس میں یہ والا سائٹ آپ لوگ کے پاس لیفٹ ہوتا ہے تو اوپر جو میں نے امائن ایسڈ بنایا ہے یہ آپ لوگ کے پاس ایل امائن ایسڈ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے امائنو گروپ پہ اگر امائنو گروپ کاربن کے لیفٹ سائٹ پہ ہوگا تو وہ امائن ایسڈ ہوگا تو اب ڈی امائن ایسڈ کیسے ہوگا یہ دیکھیں یہ لوگ کے پاس ہائیڈروجن یہ الکائل گروپ اب امائنو گروپ اس سائٹ پہ ہو گیا اور کاربگزل گروپ اس سائٹ پہ ہو گیا تو اب یہ رائٹ سائٹ پہ امائنو گروپ ہے تو یہ اب لوگ کے پاس ڈی امائنو ایسڈ ہو گیا اب تو میں نے سمپل آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ ال اور ڈی امائن ایسڈ میں فرق کیا ہے اب بیٹا غور سے سنیں اس پہ ام سی کیوز کیسے آئے گا ام سی کیوز آپ لوگ کو پتا ہے اس پہ ایسے آئے گا کہ آپ لوگ کے پاس آپ کے بکنے ایک ورڈ لے کے اس پہ ام سی کیوز کئی مرتبہ آئے بھی ہے کہ اوار بوڈی اونلی سنتیسائز پروٹین فروم ڈیش امائنو ایسڈ ال امائن ایسڈ اور ساتھ میں ایک عجیب سا جملہ ایک ٹیبل میں لکا ہے بائی کمیسٹری چپٹر میں اور وہ یہ ہے کہ اوار بوڈی اونلی سنتیسائز پروٹین فروم ایل امائن ایسڈ بڈی امائن ایسڈ آر فاؤن اینڈ بکٹیریل سیل وال تو یہ دیکھیں میں نے لکا ڈی اے ایمین امائنو ایسڈ تو وہ کہا پر ہوتے ہیں وہ بکٹیریل سیل وال میں ہوتے ہیں کس میں ہوتے ہیں سیل وال اور اسی کے بلکل اپوزیٹ اگر آپ چلے جائے کس پہ اگر آپ جائے شوگر پہ تو یہی جملہ جو میں نے بھی بتایا کہ اوار بوڈی اونلی سنتیسائز پروٹین فروم ایل امائن ایسڈ انڈی امائن ایسڈ آر اونلی فاؤن ان بکٹیریل سیل وال اسی طرح بیٹا ایک جملہ ہے اگر شوگر کی بات آ جائے تو تم ایک سیمپل ٹرک بتانا چاہتا ہوں اپوزیٹ ہے بات امائن ایسڈ کی بات آ جائے تو ہماری بوڈی امائن ایسڈ پروٹین بنا سکتی ہے صرف اور صرف ایل امائن ایسڈ سے لیکن اگر شوگر کی بات آ جائے تو ہماری بوڈی ڈیجسٹ کرتی ہے اونلی ڈی شوگر نوٹ ایل شوگر کیونکہ اس کے لئے انزائم نہیں ہوتے تو دو پوائنٹ یاد رکھیں اور بوڈی اونلی سنتیسائز پروٹین فروم ایل امائن ایسڈ انڈی امائن ایسڈ آر فون انڈ بکٹیریل سیل وار اینڈ آر بوڈی اونلی ڈیجسٹ کونسے ایل شوگر یا ڈی شوگر تو اپوزیٹ امائن ایسڈ کے اپوزیٹ امائن ایسڈ میں ایل امائن ایسڈ ہوتے تھے اور اور آپ لوگ کے پاس شوگر میں ہم ڈیجسٹ کرتے تو یہ دیکھیں آر بوڈی اونلی ڈیجسٹ کیا اونلی یا ڈیجسٹ یا اس طرح بھی اونلی ڈیجسٹ کیا ڈی شوگر کیا شوگر کر سکتے ہیں ڈی شوگر اور ایل شوگر ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لئے ہمارے بوڈی میں انزائم نہیں ہوتی تو بیٹا میں نے ایک بات یہ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ سر ڈی اور ایل شوگر میں فرق کیا ہے بیٹا سمپل سی بات میں لے لیتا ہوں گلوکوز گلوکوز میں جانے سے پہلے آپ سے تین قویسٹن سمپل پوچھ لیتا ہوں کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ کے پاس پہلے تو مجھے جلدی جلدی سے چار آسان سی باتیں بتائیں کہ آپ لوگ کے پاس بیلوجکل مالیکل جب بھی آپ سٹڈی کریں گے تو اس میں سے آپ لوگ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ایک آپ لوگ کے پاس پروٹین ہے ایک کاربوہیڈریٹ ہے ایک لیپڈ ہے اور ایک آپ لوگ کے پاس نیوکلیک ایسڈ ہے ان میں سے چار ضروری باتیں پوچھی جاتی ہے پروٹین کا یونٹ کیا ہے کاربوڈیٹ کا یونٹ کیا ہے لیپڈ کا یونٹ کیا ہے نیوکلیک ایسڈ کا اور ان کے درمیان بانڈ کیا ہے دونوں سے کیومسیکیوز ضرور آتے ہیں ابھی بھی آئے تالیپیٹ کے بارے میں پروٹین کا یونٹ آپ کو پتا ہے اے اے امائنو ایسڈ ہے اور امائن ایسڈ کے درمیان بانڈ کون سا ہوتا ہے پیپٹائیڈ بانڈ کیا ہوتا ہے پیپٹائیڈ بانڈ اچھا جی آپ لوگ کے پاس کاربوہیڈیڈ کا یونٹ کیا ہے بہت سے بچے کہتے ہیں گلوکوز بہت سے کہتے ہیں گیلیکٹوز تو بیٹا صحیح ورڈ کہا کرے آپ کاربوہیڈیڈ کا یونٹ آپ لوگ کے پاس ہے مونو سیکارائٹ کیا ہے مونو سیکارائٹ اور مونو سیکارائٹ کے درمیان بانڈ کیا ہے آپ لوگ کو پتا ہے گلائیکو سیڈک بانڈ ہے تو بے جلی جلی لکھ رہا ہوں اس لئے کے بعد میں اب ویڈیو بار بار دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں تھوڑے سے وقت میں آپ کو زیادہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں اور لپڈ آپ لوگ کو پتا ہے کہ یونٹ میں آپ لوگ کے پاس پروپر یونٹ نہیں ہے کیونکہ ایسے بھی لپڈ ہے جس میں آپ لوگ کے پاس کوئی فیٹی ایسڈ نہیں تو جنرلی ہم کہتے کہ لپڈ کے یونٹ میں آپ لوگ کے پاس فیٹی ایسڈ آتا ہے اور گلائیسی رول آتا ہے ٹھیک ہے تو اور ان کے درمیان بانڈ کیا ہے جو ابھی ایٹا میں آیا تھا نائنٹین پہ جو ٹیسٹ تھا تو وہ اسٹر لینگ کیج ہے آپ لوگ کے پاس لپڈ کے درمیان اور سب سے امپورٹن جو بار باری ٹیمیات ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیکیسٹ کا یونٹ کیا ہے تو نیوکلیکیسٹ کا یونٹ نیوکلیوٹائیڈ ہے کیا ہے اور نیوکلیوٹائیڈ کے درمیان کون سا بان ہے تو وہ ہے فوسفور ڈائیسٹر بان فوسفور ڈائیسٹر بان اس فوسفور ڈائیسٹر بان سے ایک ایم سی کیوز ضرور آتا ہے کبھی کہتے کہ اس کو ڈرا کر کے اس طرح مختلف قسم کے امسی کیوز اس سے آتے ہیں تو اس کو بہت غور سے اپنے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں بیٹا یہ میں چینڈ سڈی کی طرف جا رہا ہوں ایک بات سے بات نکل رہی ہے اور میں ایکسپلین کرتے جا رہا ہوں درمیان میں ایک امپورٹن بات مجھے یاد آگے اس لئے بتا دیتا ہوں اکثر بچے اس میں بہت زیادہ غلطی کر جاتے ہیں اکثر میں یہ امسی کیوز بچوں سے پوچھتا ہوں اور سپیشل میں وہ امسی کیوز بچوں سے پوچھتا ہوں جو مجھے بتا ہوتے کہ بچے اس کو غلط یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بچوں سے امسی کیوز آپ لوگوں سے بھی امسی کیوز پوچھ رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے ذہن میں آنسر سوچنا ہے پھر دیکھنا ہے کہ میں کیا آنسر دے رہا ہوں مجھے یہ بتا ہے کہ بیٹا ویکسز میں ویکسز میں کتنے فیٹی ایسرڈ ہوتے ہیں یہ ایک قویسٹن ہے آپ ذہن میں جلدی سے آنسر لائے ایک قویسٹن یہ ہے تو بیٹا اس کا آنسر یہ ہے بہت سے بچوں کا آنسر یہ ہوتے کہ سر ویکسز میں تو فیٹی ایسرڈ نہیں ہوتے لیکن آنسر یہ ہے کہ ویکسز میں ایک فیٹی ایسرڈ ہے یہ اپنے غلطی کر دیں اگر یہ ایٹا میں کر لیتے تو آپ کے چار مارکز ضائع ہو جاتے اور ایک مائنس بھی ہو جاتا دوسرا میں ایک قویسٹن پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگ کے پاس ٹو فیٹی ایسرڈ کس میں ہوتے ہیں تو بیٹا ٹو فیٹی ایسرڈ فوسفو لپڈ میں ہے کس میں ہے فوسفو لپڈ پھر میں پوچھتا ہوں بیٹا وہ کون سا لپڈ ہے تو وہ آپ لوگ کے پاس ہے سٹیرائیڈ اور وہ ہے ترپینائیڈ کیا ہے آپ لوگ کے پاس سٹیرائیڈ اور ترپینائیڈ میں کوئی بھی فیٹی ایسرڈ نہیں ہوتا تو اکثر بچے ویکسز میں پھر ایک عجیب سی بات آپ لوگ کو میں بتا دوں بیٹا اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فیٹی ایسرڈ پہ ایم سی کیوز آیا تھا فیٹی ایسرڈ کے ڈیفینیشن پہ ایک ایم سی کیو آیا تھا اور عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ کمیسٹری سے یہ دیکھیں بائی کمیسٹری چپٹر سیکنڈیر کی کمیسٹری میں بھی ہے اور فرسٹر کے بیالوجی میں بھی ہے اس وجہ سے سارے سٹیڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اس چپٹر سیکنڈیر کی کمیسٹری کے چپٹر پہ بھی بہت فوکس کریں کیونکہ اکثر اس سے ایسرڈ سی کیوز آ جاتے ہیں فور ایزمپل میں آپ سے کچھ قویسٹن پوچھنا چاہتا ہوں سیکنڈیر کی کمیسٹری کے بائی کمیسٹری میں اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ which one protein are responsible for caring of copper and the blood دوبارہ سنیں which one protein are responsible for caring of copper and the blood تو کوئی بتا سکتا ہے سوچ کے تو وہ آپ لوگ کے پاس ہے سیریلو پلازمن سیریلو پلازمن آپ کے اس چپٹر میں موجود ہے protein responsible for caring of copper and the blood اسی طرح آپ لوگ کے پاس پوچھا گیا ہے کہ کیموسن انزائم کیموسن تو یہ کونسا انزائم ہے تو یہ رینن انزائم کا دوسرا نام ہے اب آپ پوچھیں گے کہ سر رینن کیا ہے تو بیٹا آپ نے سنا ہوا ہوگا ایک ر ای ڈبل ان آئی ان ہے اور ایک ر ای ان آئی ان ہے ر ای ڈبل ان آئی ان جو آپ لوگ کے پاس ہے یہ انزائم اکثر ہوتا ہے جو آپ لوگ کے پاس انیملز ہوتے ہیں ان کے بچوں کے جو دودھ پیتے ہیں ان کے سٹمک میں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ کے پاس بیبی کے سٹمک میں ہوتا ہے رینن ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس یہ ملک ڈیجسٹنگ انزائم ہے اور ر ای ان آئی ان پہ بھی جگڑا چل رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ر ای ان آئی ان یہ ہارمون ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انزائم ہے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ہارمون نہیں بلکہ یہ انزائم ہے کیونکہ ہارمون اور انزائم کے درمیان چند ڈیفرنسز ہوتے ہیں اور اس کو غور سے سنیں کیا ڈیفرنسز ہوتے ہیں آپ لوگ کے پاس ہارمون جو ہے آپ لوگ کے پاس انزائم جو ہے سارے کے سارے پروٹین ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے پروٹین ان نیچر ہوتے ہیں اب کچھ بچے اعتراض کریں گے کہ سر رائی بوزائیم تو آپ لوگ کے پاس ہمارے پاس پروٹین نہیں ہوتے رائی بوزائیم تو اب کچھ بچے کہیں گے کہ سر یہ رائی بوزائیم کیا چیز ہے تو اس وجہ سے میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں میں نہ پڑے رائی بوزائیم آپ کے بک میں نہیں تویٹا میں نہیں آ سکتا لیکن چلو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں جب کبھی آپ لوگ کے پاس آر اینے ہوتا ہے اور وہ انزائیمیٹک فنکشن کرتا ہے ایک آر اینے جب انزائیمیٹک فنکشن کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں رائی بوزائیم آر اینے وچ پرفوم انزائیمیٹک آرکیٹالیٹک فنکشن آرکال رائی بوزائیم تو دنیا میں عام طور پر جتنے بھی انزائیم ہے وہ پروٹین نیچر ہے سوائے کچھ انزائیم کے جو کیمیکلی ہے آر اینے لیکن کام انزائیم کا کرتے ہیں تو ایسے انزائیم کو ہم رائی بوزائم کہتے ہیں تو کچھ بچے کہیں گے تو بیٹا لیکن اس کی بات آپ کے ایٹا کے لیول پہ ہم نہیں کرتے تو نارملی انزائم اور ہارمون کے درمیان ایک بک ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس انزائم پروٹینیشز ہوتے ہیں لیکن ہارمون مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں ایک انٹی ہائی اہم پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں ہارمون سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی ضروری پوائنٹ کہ ہارمون آپ لوگ کے پاس صرف پروٹین ہی نہیں ہارمون پروٹین بھی ہو سکتے ہیں ہارمون سٹیرائیڈ بھی ہو سکتے ہیں اس سے کیوں سی کیوں ضرور آتا ہے سٹیرائیڈ بھی ہارمون کی کلاسیفیکیشن اور ہارمون آپ لوگوں کے پاس امائنو ایسڈ ڈیرائیویٹیو بھی ہو سکتا ہے ایک ہی امائنی ایسڈ میں کو چینج کر کے ہارمون بنا دینا ایک بہت ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ابھی میں پوچھوں گا اور ہارمون گلائیکو پروٹین بھی ہو سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ سر ایک ٹاپک کو چھوڑ کر دوسرے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں اسی کا نام ہے چینج سٹڈی کہ کوئی بھی ورڈ میرے سامنے آ جائے اور میں اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں آگے اور جو بھی جہاں سے بات سامنے آ جائے ہم وہ ایکسپلین کرتے جائے اور آپ کو وہ آ رہا ہو تو یہ ہے چینج سٹڈی اب یہ دیکھیں کہ میں ساری آپ کی بک کی بات آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کبھی ایک جگہ سے کبھی دوسری اس کو چینج سٹڈی کہتے ہیں تو بیٹا آپ نے اپنے ہارمون کی بات کی تو ہارمون آپ لوگ کے پاس کیا بھی ہو سکتے پروٹین بھی ہو سکتے سٹیرائیڈ بھی ہو سکتے آپ پوچھیں گے کہ سر ہارمون کیا ہے کون کون سے ہارمون پروٹین ہے تو آپ طور پر سنتے ہیں ہارمون بس انسولین اور گلوکاگانی کا نام سنیں نہیں بیٹا آپ لوگ کے پاس ہارمون بہت زیادہ سے ہارمون ہیں جو پروٹین ان نیچر ہیں فور اگزمپل آپ لوگ کے پاس امائلین انٹی میولرین ایڈی پونکٹین انجیوٹین سینوجن انٹی ڈائیریٹک ہارمون ایڈرینو کارٹی کوٹروپک ہارمون ایٹریل نیٹویرٹک پپٹائیڈ برین نیٹویرٹک پپٹائیڈ کالسیٹونین کولیسیسوکانین کارٹی کوٹروپن لیزنگ ہارمون انکیفلین انڈوٹرین ایریتروپروٹین گلین گلن گاستین گوکرگن ہیپسیڈین ہیومن پلیسنٹر لوگتے جن ہیومن کریان گونیڈوٹروفین اور اس طرح چلتے جائے ہزاروں قسم کے مطلب سکسٹی سیونٹی تک آپ لوگ کے پاس پپٹائیڈ ہارمون موجود ہے لیکن آپ کے بک میں مشروع جو آپ لوگ کے پاس انسولین ہے گلوکاگان ہے پیراتارمون ہے کالسیٹونین ہے اکزیٹوسن ہے آپ لوگ کے پاس اس طرح ایڈی ایج ہے تو یہ مختلف قسم کے پروٹین آپ لوگ کے پاس ہارمون ہے میں نے لے لیا انسولین اور گلوکاگان میں نے لے لیا اب آپ پوچھیں گے سر سٹیرائیڈ ہارمون کون سے تو آپ لوگ کو پتا ہے سکس ہارمون آپ لوگ کے پاس سکسٹی سٹیرون اور آپ لوگ کے پاس پروجسٹیرون اور اس طرح آپ لوگ کے پاس جو ایڈرینل کارٹیکس کے جتنے بھی ہارمون ہے الڈو سٹیران جتنے بھی کارٹیکو سٹیرائیڈ ہارمون ہے یہ سارے سٹیرائیڈ ہے the most important region امائنو ایسیڈ ڈیرائیویٹیو ہارمون کتنے ہیں جو آپ کے لیول پہ زکر ہے پہلا قویسٹن یہ دیکھیں میں اس میں تین چار عجیب قویسٹن آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں آپ اپنا اگزیم خود لے اور ذہن میں آنسر سوچیں کہ کیا آنسر ہونا چاہیے امائنو ایسیڈ ڈیرائیویٹیو ہارمون کون کون سے ہے جلدی سے بتائیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ total کتنے ہارمون ہے جی تو میں آنسر دے رہا ہوں total امائنو ایسیڈ ڈیرائیویٹیو ہارمون آپ کے لیول پر وہ 4 ہے ٹھیک ہے دوسرا question کہا کہا سے سیکریٹ ہوتے ہیں امائن ایسیڈ یہ بھی سکتے ہیں کہ کہا کہا سے امائنو ایسیڈ ڈیرائیویٹیو ہارمون سیکریٹ ہوسکتے ہیں تو بیٹا یاد رکھیں آپ لوگ کے پاس دو جگوں سے ایک تائرائیڈ گلینڈ سے تی تری اور تی فور تی تری اور تی فور ہارمون یہ دونوں ہارمون اور دوسرے ایڈرینل میڈولا سے ایڈرینالائن اور نار ایڈرینالائن یہ دیکھیں ایڈرینالائن اور نار ایڈرینالائن یہ دونوں یہ چار ہارمون تی تری تی فور ایڈرینالائن نار ایڈرینالائن جس کو آپ اپنیفرین نار اپنیفرین ایمرجنسی ہارمون سٹریس ہارمون بھی کہہ سکتے ہیں یہ چار ہارمون امائن ایسٹ ڈیرائیویٹ ہوئے ہیں اب ایک الگ سوال اٹھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سر امائن ایسٹ تو ٹوئنٹی ہے ایلینین آرڈینین اسپریجین اسپریٹک ایسٹڈ سسٹین گلوٹامین گلوٹامیک ایسٹرین آئیسولیوسین لیسین لائسین فینائل ایلین میتیونین سیلین پرولین ویلین تاروسین تیروین تیروینین اب تو ٹوئنٹی ون سلینو سسٹین پائرول ایسین ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو بھی آ چکے ہیں لیکن اب کے لئے وال پر ٹوئنٹی ہے تو بیٹھ سر اس ٹوئنٹی میں اب یہ جو چار ہارمون ہے یہ کون سے امائن ایسٹ سے بنے ہیں تو عجیب سی بات یہ ہے کہ امائن ایسٹ ٹوئنٹی ہے لیکن ان میں صرف ایک امائن ایسٹ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان سے یہ چار ہارمون بنے سنگل امائن ایسٹ سے اور وہ امائن ایسٹ ہے تائروسن اب بیٹھا ایک بہت ضروری بات سنیں آپ کہیں غلطی نہ کر جائے ایک ورڈ ہے تائروسن اور ایک ورڈ ہے تائروسن تو بیٹھا یاد رکھیں تائروسن is اینامائن ایسٹ اور تائروسن ایک ہارمون ہے اب ایک سوال ہے میں بچوں سے ایک سر پوچھتا ہوں کہ بیٹھا آپ لوگ کے پاس جو تائرائیڈ گلینڈ ہے اس سے ایک ہارمون ہوتا ہے کتنے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں تو اب بھی اپنا حساب لے کتنے ہارمون تو ایک آپ لوگ کے پاس تی 3 ہے اور ایک آپ لوگ کے پاس تی 4 ہے اور ایک آپ لوگ کے پاس کالسیٹونین ہے یاد رکھیں تی 3 اور تی 4 دونوں امائن ایسٹ ڈیرائیویٹ ہے کالسیٹونین آپ لوگ کے پاس پروٹینیشز ہارمون ہے جو بہت سے امائن ایسٹ سے بنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس 32 امائن ایسٹ سے بنا ہے ٹھیک ہے تو تی 3 اور تی 4 تو امائنسد ڈیرائیویٹ ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا جب تائر ایر 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 ا لیکن یاد رکھے FSH اور LH جو ہارمون ہے وہ دونوں آپ لوگ کے پاس کیا ہے گلائیکو پروٹین بلکہ ایک اور بھی قیمتی بات میں آپ لوگ کو بتا دوں ایک اور ہارمون آپ نے نام سنا ہوگا پروسٹا گلانڈین اب بچے سوچ لے کہ پروسٹا گلانڈین کہا پر کس چپٹر میں ہے کہا سے سیکریٹ ہوتا ہے تو آپ ریپروڈکشن اٹھائے اس میں سیمن اٹھائے اس میں آپ کو مل جائے گا کہ میل کے سیمن میں آپ لوگ کے پاس پروسٹا گلانڈین ہوتا ہے کپولیشن کے دوران جب ایجکولیشن ہو جاتی ہے فیمل کے آپ لوگ کے پاس ویجائنل کے انال میں تو اس سیمن میں پروسٹا گلانڈین بھی ہوتا ہے اور پروسٹا گلانڈین آپ لوگ کے پاس کہا سے سیکریٹ ہوتا ہے تو بیٹھا ایک بات یاد رکھے چونکہ یہ فرسٹ ڈسکور ہوا تھا پروسٹا گلانڈین میں تو اس وجہ سے اس کو پروسٹا گلانڈین کہا گیا ہے لیکن مینلی یہ سیمنل ویزیکل سے سیکریٹ ہوتا ہے سیمینل ویزیکل سے اور بیٹھا ایک اور بات اپنے ساتھ یاد رکھیں کہ پروسٹا گلانڈن کا کام کیا ہے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو بات اپنے ساتھ یاد رکھیں اور ایک یہ ہے آپ لوگ کے پاس ایک یہ ہے اور دوسرا آپ لوگ کے پاس انٹی پیراسٹالیسز اندہ فیلوپین ٹیوب انتہس ہیلپ سپایم ٹو ریچ انٹو دا اوام ٹھیک ہے تو یہ دو کام ہے اس کے آپ لوگ کے پاس پروسٹا گلانڈن اور عجیب بات یہ ہے کہ پروسٹا گلانڈن نہ تو پروٹین ہے نہ امین ایسٹ ڈیرائیویٹو نہ سٹیریٹ بلکہ یہ آپ لوگ کے پاس فیٹی ایسٹ ڈیرائیویٹو ہے فیٹی ایسٹ سے بنا ہے اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ورنہ میں بتا دیتا کہ یہ ایک فیٹی ایسٹ جس کا نام ایرکیڈونک ایسٹ ہے اس سے یہ بنا ہے پروسٹا گلانڈن تو بیٹا یہ ہے چین سٹڈی کہ میں نے ایک ورڈ امین ایسٹ اٹھا لیا ہے اور اس طرح میں آگے جا رہا ہوں تو اب اپنی بات کی طرف آ جاتا ہوں رنین اور رنین میں ر ای ڈیول ان آئی ان جو رنین ہے آپ لوگ کے پاس یہ آپ لوگ کے پاس کیا ہے تو یہ انزائم ہے جو بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے اس کے سٹمک میں ہوتے ہیں ماں کے دودھ کے کوڈ ہے جس کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور ر ای ان آئی ان جو انزائم ہے یہ لوکیتے ہارمون ہیں تو آپ ان کو یہ انسر دے سکتے ہیں ان سے پوچھے کہ ایوری ہارمون مست ہے اور ریسیپٹر ہر ہارمون کے ریسیپٹر ہوتے یا تو وہ سل ممبرین میں ہوں گے یا نیوکلس میں ہوں گے یا لوگ کے پاس سائٹ اوپلازم میں مجھے رنین کے کہی پر اس کے ریسیپٹر کہی پر دکھا دے تو رنین کے کوئی ریسیپٹر نہیں بلکہ یہ رنین ایک انزائم ہے جو کنورٹ کرتا ہے انجوٹنسینو جن ایک ہارمون ہے لیور کا اس کو انجوٹنسین ون میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ انزائمیٹک فنکشن کر رہا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کیڈنی سے سکریٹ ہوتا ہے اچھا اس کے بارے میں پرانے بکوں میں بھی تھوڑی سی غلطی تھی اور نئے بک میں بھی غلطی ہے آپ اٹھائیں سیکنڈیر بک 386 پیج 386 پیج پہ نیچے آپ کو ایک ٹیبل مل جائے گا اس میں رنیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں لکھا ہے تو انہوں نے بھی یہ سپیلنگ غلط لکھا ہے اگر آپ غور سے دیکھ لیں اس میں بھی یہ سپیلنگ کی غلطی ہے اچھا بیٹا میری بات شروع ہوئی تھی امائنیسٹ سے تو میں نے آپ کو ال امائنیسٹ ڈی امائنیسٹ اس طرح بات ہوتے ہوتے کہیں کتنے سارے بک کے اندر ہم چل پر کے آگئے تو اس کو چینسٹڈی کہتے ہیں اب چینسٹڈی سے ایک امپورٹنٹ بات بتاؤ بیٹا میں نے ایک امائنیسٹ اٹھا لیا ہے تائروسین تائروسین کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے ہمارے اور آپ کے بکس میں سپیشلی ایٹا کے لئے آپ کہوں گے سر کیسے تو وہ ایسے کہ آپ لوگوں نے ایک ڈیزیز کا نام سنے جیسے کہتے ہیں فینائل کیٹانوریا فینائل کیٹانوریا پر کیسے امسیکیوز آ سکتے ہیں فینائل کیٹانوریا پر یہ امسیکیوز آ سکتے ہیں کہ it is a disease دیکھیں بیٹا جب بھی ڈیزیز میں ورڈ آ جائے جنیٹیکل جب بھی ورڈ آ جائے کہ یہ ڈیزیز جنیٹیکل ڈیزیز ہے تو آپ نے دو باتوں کا خیال لگنا ہے کہ جنیٹیکل میں یا تو یہ آٹسومل ہوگی اور یا آپ لوگ کے پاس سکس لنگٹ ہوگی دو ورڈ یاد رکھیں کوئی بھی جنیٹیکل ڈیزیز یا آٹسومل ہوگی یا سکس لنگٹ آٹسومل کسے کہتے ہیں جیسے بیٹ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہیومن کا نارمل سیل ڈیپلائٹ سیل لے لے تو اس میں ٹو سیٹ آف کروموسوم ہوتے ہیں ایک ماں سے آئی ہوئے ہوتے ہیں ایک باپ سے ٹو سیٹ آف کروموسوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹو سیٹ آف کروموسوم تو ہوتے ہیں لیکن اس میں کتنے پیر آف کروموسوم ہوتے ہیں 23 پیر ہوتے ہیں ایک زبردست کوئیسن پوچھنے جا رہا ہوں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہیومن کے ڈیپلائٹ سیل میں کتنے سیٹ آف کروموسوم ہوتے ہیں کتنے سیٹ آف کروموسوم تو آپ کا کیا خیال ہے کیا درکھیں ہیومن میں ٹو سیٹ آف کروموسوم ہوتے ہیں اس وجہ اس کو ڈیپلائٹ کہتے ہیں ٹو این جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس میں ٹو سیٹ آف کروموسوم ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب بات یہ ہے کہ کتنے پیر آف کروموسوم ہے تو ہیومن میں 23 پیئر ہے تو ان میں سے یہ فرس 22 پیئر جو ہے یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں آٹوسومل کروموسوم کیا ہوتے ہیں آٹوسومل کروموسوم کیونکہ یہ جتنے بھی آٹوسومل کروموسوم ہیں یہ ہیومن کے 6 کو کنٹرول نہیں کرتے کہ یہ میل بنے گا یا فیمل لیکن لاز جو پیئر ہوتا ہے فیمل میں x6 اور اگر میل کی بات کرے تو اس میں xy تو یہ آپ یہ کنٹرول کرتے ہیں کہ اب یہ میل بنے گا یا فیمل کمال اس میں ہے ٹھیکے تو اس وجہ سے اس کو سکس کرومسوم کہا گیا ٹھیکے تو آپ لوگ کے پاس کرومسوم دو قسم کے ہے ایک آٹوسومل کرومسوم سکس کرومسوم کو چوڑ کر جتنے بھی کرومسوم ہے ٹوئنٹی ٹو پیر گیا آٹوسومل کرومسوم باقی لاسٹ پیر سکس کرومسوم ہے اب بیٹا کوئی بھی disease جنیٹیکل ہوگی تو وہ یا تو آٹوسومل disease ہوگی یا سکس لنکٹ ہوگی تو آپ اس آٹوسومل disease کیسے کہتے ہیں وہ disease جس کا جین جینٹیکل ڈیزیز وہ ہوگی جس میں جین میں فرق آیا ہو اور جین تو کروموسوم پہ پڑے رہتے ہیں یا کروموسوم 1 پہ یا 2 پہ یا 3 پہ اب بیٹا ایک بہت ضروری انفارمیشن آپ لوگ کو دینے جا رہا ہوں آپ پوچھیں گے کہ سر ایک ایم سی کیوز تو اس پہ بھی آتا ہے کہ فلا جین کس کروموسوم پہ پڑا ہے تو بہت سے بچے آٹ اوف کورس چیزوں کو یاد کرتے ہیں فلا کا جین اس پہ فلا تو آٹ اوف کورس جانے کی ضرورت نہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں صرف اتنا اپنے ساتھ یاد رکھیں کہ آپ سے ایٹا میں کیا پوچھا جا سکتے آپ سے ایٹا میں پوچھا جا سکتے ابیو بلڈ گروپ کا جین کس کروموسوم پہ ہے انسولین کا جین کس کروموسوم پہ ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سیکل سیل انیمیا کا جین کس کروموسوم پہ ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ لیکیمیا کا جین کس کروموسوم پہ ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ البینیزم کا جین کس کروموسوم پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایچ سبسٹانس کا جین کس کروموسوم آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سیکریٹر کا جین کس کروموسوم پہ ہے یہ مختلف قسم کے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ جین کس کروموسوم پہ ہے تو ای بی اوب لار گروپس ایزی آپ کو پتہ ہے نائن نمبر کروموسوم انسولین کا 11 نمبر سیکلسن ایلیمیا کا 11 نمبر لیکیمیا کا 11 نمبر البینیزم کا 11 نمبر اور ایچ سبسٹانس کا جین کروموسوم نمبر نائنٹین اور سیکریٹر کا جین کروموسوم نمبر نائنٹین لیکن پوچھا جائے گا کہ سیکریٹر کا جین ڈومیننٹ ہوتا ہے یار اسے سے تو یاد رکھیں یہ ڈومیننٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کی ایم سیکیوز آ سکتے ہیں میں درمیان میں ایک عجیب سا ایم سیکیوز پوچھ رہا ہوں اگر آپ بچے یہ کلیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سیونٹی ایٹی پرسن چانس ہے ایٹا میں جانے کے اور اگر نہیں کرتے تو آپ کو محنت کی ضرورت ہوگی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہیومولین کا جین کس کروموسوم پہ ہے ہیومولین تو آپ پوچھیں سرک ہیومولین کیا ہے اس کے لئے آپ فرسٹ ایر بکٹیریا چپٹر کے لاسٹ لائنز اٹھائے لاسٹ پیجز تو آپ کو مل جائے گا کہ ہیومن انسولین آرکال ہیومولین تو وہ بھی کروموسوم نمبر الیون پہ ہی ہے ایک بات یہ ہو گئی ایک عجیب سا دوسرا قائد آپ کو بتا دوں اکثر میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا اگر کوئی میں جنرلی آپ سے پوچھوں کہ فرزیمپل آئیس کا جین کروموسوم نمبر ڈیش پہ پڑا ہے ترٹی ٹو ترٹی تری ترٹی فورٹ یا ترٹی فائف میں اتنے سے کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک سیلٹ کرتے کوئی کہتے ترٹی ٹو کوئی کہتے ترٹی تری کوئی کہتے ترٹی فائف تو بیٹا ایک بات یاد رکھیں کروموسوم نمبر ڈیش پہ پڑا ہے آپ کے ذنب میں ایک سوال اٹھے کہ سر کروموسوم تو فورٹی سکس ہے تو پھر نمبر ڈیش پہ پڑا ہے تو میں کہوں گا کہ بیٹا مانتا ہوں کروموسوم فورٹی سکس ہے لیکن ٹوئنٹی تری پیر ہے اور ان میں سے ہر ایک پیر ہومولوگس کروموسوم ہوتے کیا مطلب ہومولوگس اگر انسولین کا جین یہاں پر پڑا ہے تو وہ یہاں پر بھی پڑا ہے اگر آئز کا کلر کا جین یہاں پر پڑا ہے تو یہاں پر بھی کیونکہ ایک ماں سے اور ایک باپ سے کیونکہ کیوں آپ کے ماں کی بوڑے میں آنکوں کا جین ہیں سیلز میں اور آپ کو انکیوں سے میرے باپ کے کلر تو آنکے نہیں ہے تو اس میں آنکوں کا جین کا بیٹا اگر آنکے ہو یا نہ ہو آنکب کے جین ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں آپ لوگ کے پاس ایک جین ماں سے آیا ہوا ہو ایک باپ سے اور اس کا مطلب ہے آپ لوگ کے پاس جین آلوے سپیر میں ہوتے ہیں اب یہ جو منڈل کے اس میں لکھتے ہیں آر آر تو یہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ دو علیل ہے آپ لوگ کے پاس ایک باپ سے اور ایک ماں سے آیا ہے تو بیٹا دو ایوری پیر جو آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے وہ ہومولوگس ہوتا ہے ہومولوگس کروموسوم ہوتے تو اگر آپ ایک اتراز اٹھائیں گے کہ سر اس طرح کیوں نہیں کہ اس کو ہم ون کروموسوم کا اس کو ٹو کا ہے اس کو ٹری کا ہے اس کو فور تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ اس طرح نمبرنگ دے گئے تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ انسولین کا جین کس کروموسوم پہ پڑا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ ون پہ بھی پڑا ہے اور ٹو پہ بھی پڑا ہے تو آپ سے کہیں گے بیٹا کیا آپ آگلوجیسی بات کر رہے ایک بات کہو یہ تو اسی مثال ہوگی کہ آپ سے پوچھے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے آپ اسے کہو کہ گلبدن بھی ہے اور حکمتیار بھی ہے تو impossible ہے تو اس طرح آپ لوگ کے پاس مثال بیٹا میں صرف سمجھانے کے لئے دے رہا ہوں تاکہ آپ رکریش ہو اور آپ کو سمجھ آ جائیے بات جس طرح اس طرح possible نیک شخص کے دو باپ تو اس طرح آپ لوگ کے پاس یہ possible نیک جین ایک کروموسوم پہ بھی ہو دوسرے پہ بھی تو اس وجہ سے ہم نے مجبور ہو کر یہ جو ہومولوگوس کروموسوم تین کیا پس میں اتنی محبت تھی ان کے سٹرکچر شیب اور سب کچھ اور جین اتنے سیمتے ہو تو ہم نے کہا ہم تم دونوں کو ایک ہی نام دے دیتے ہیں اس کو کروموسوم نمبر 1 کہا گیا دوسرے پیر کو کروموسوم نمبر 2 کہا گیا اور اس طرح ہوتے ہوتے لاست کروموسوم نمبر 23 تو اگر غلطی سے یہ غلطی نہ کرے کہ آپ کسی کہے کہ فالاجین تو کروموسوم نمبر 29 پہ پڑا ہے سوری بیٹا 23 سے آگے نہیں جایا کرتی ٹھیک ہے 23 تک لاست بات ہے تو بیٹا یہ بات آپ لوگ کے پاس ہو گئی تو اصل میں بات میں یہ کرنے جاتا ہے کہ کروموسوم نمبر 1 آپ نے 23 سے آگے نہیں لے جانے ٹھیک ہے اچھا بیٹا اب بات اس کی ہو رہی تھی کہ کوئی بھی جنیٹیکل ڈیزیز جو آپ کے سامنے آ جائے تو وہ جنیٹیکل ڈیزیز یا تو آٹوسومل ہوگی یا سکس لنکڈ ہوگی کیا مطلب اگر اس ڈیزیز کا جین اگر اس ڈیزیز کا جین آپ لوگ کے پاس آٹوسومل کروموسوم پہ پڑا ہے تو وہ آٹوسومل ڈیزیز ہوگی فور اگزیمپل سکل سیل انیمیا کیا ہے آپ لوگ کے پاس یہ آٹوسومل ہے آپ لوگ کے پاس تیلسیمیا کیا ہے آٹوسومل ہے اور اگر لکیمیا کیا ہے آٹوسومل ہے فینائل کے ٹھانوریا کیا ہے وہ بھی آٹوسومل ہے آپ پوچھیں گے سر اس کا جین کس پہ ہے تو آپ کے بکنے نہیں لے کا اس کا جین کروموسوم نمبر 12 پہ ہے تو وہ بھی آٹوسومل کروموسوم ہو گیا تو آپ پوچھیں گے سر پھر تو جب بک نے نہیں لکھا یہ ٹامی نہیں آ سکتا نہیں بک نے یہ کروموسوم نمبر نہیں لکھا لیکن یہ تو لکھا ہے کہ یہ آٹوسومل ہے تو بیٹا کوئی بھی ڈیزیز اگر اس کا جین آٹوسومل کروموسوم پہ ہو تو وہ آٹوسومل ڈیزیز اور اگر سکس کروموسوم پہ ہو تو وہ سکس لنگ ڈیزیز اب بیٹا دو باتیں ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ڈیزیز اگر سپوز وہ آٹوسومل ہے کیا ہے پھر اس میں دو باتیں ہیں وہ یا تو آٹسومل dominant ہوگی اور یا آٹسومل recessive آپ کو پتہ ہے کہ recessive alone Period strongest ضروری ہے اور dominant کے لیے اگر ایک dominant ایک recessive ہے تب بھی یہ disease ہوگی اور اگر آپ لوگ کے پاس کیا ہو دونوں dominant ہو تب بھی یہ disease ہوگی تو اب آپ کو کہ سر آٹسومل recessive کے کچھ disease ہمارے بک سے ہی ہمیں بتا دے تو میں آپ سے کہوں گا کہ سب سے فرس ہ فرسٹ کپٹر اٹھائے اس میں لائسوسوم اٹھائے تو اس لائسوسوم میں آپ کو دو ڈیزیز ملیں گے ایک ٹیسیج ڈیزیز ہے اور ایک آپ لوگ کے پاس گلائیکو جنوسیس ٹائپ ٹو آج تک جتنے بھی سٹون ہیں وہ اس کو گلائیکو جنوسیس ٹائپ ٹو کہتے ہیں انہوں نے غور نہیں کیا کہ گلائیکو جنوسیس کہتے ہیں گلائیکو جن فارمیشن چار ورڈ اپنے ساتھ یاد رکھیں اپنی بات کی طرف واپس آ رہا ہوں ایک ورڈ ہے گلائیکو جنوسیس فارمیشن آف گلائیکو جن فلم گلو کوز ایک گلائیکو جنولائسز ہے گلائیکو جن کے لائسس کو کہنا تیسرا ورڈ ہے گلو کانو جنسیس تیسرا ورڈ ہے گلو کانو جنسیس گلو کانو جنسیس ایک بہت ہی امپورٹن ورڈ ہے فارمیشن آف کاربو ہائیڈریٹ فرم نان کاربو ہائیڈریٹ